بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بی احسان الیلی یوم الدین اما بعد پریویس لائرننگ تھوڑا سا ریویو کر لیں ہم نے الوحدت الاولہ سراد کیا اور اس کا الدرس الاول کمپلیٹ کیا اس میں دو حیوار تھے الحیوار الاول علیف اور الحیوار الاول با جس میں جو چیز ہم نے سیکھی وہ تھی پرو ناؤنس کم ای کا کی انتا انتی اور دو کوئیسننگ ورڈ تھے ماں اور قیفہ باقی ناؤنز اسم حال خیر اور بعد جو تھی یہ ایک پریپوزیشن اور تعبیرات جو ہیں جو جس کو ہم اسلامک سیمبلز کہتے ہیں اس میں تین تھیں السلام علیکم وعلیکم السلام اور الحمدللہ یہاں تک اگر کوئی کوئی کوئیسن ہے تو کر لیجئے ام اے آوڈیبل ٹو آل جی ادنان صاحب آپ کو کلیر آماز آلی یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پریز کر لیجئے نہیں تو پھر انشاءاللہ عزیز کنٹینیو کرتے ہیں آپ نے اسلامک گریٹنگز کے لیے کوئی ورڈ یوز کیا ہے دوبارہ کہیے گا آپ کی آواز بہت کٹی ہے آپ نے اسلامک گریٹنگز کے لیے ورڈ کو یوز کیا ہے کہ ہم نے ابھی تک تین پڑھی ہیں جی تابیر تابیر یعنی جو اسلامک سیمبلز ہیں یا تابیرہ اسلامی تابیرات ہیں یہ وہ ورڈ ہے جو ہم خواب کی تابیر کے لیے یوز کرتے ہیں نہیں 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 تابیر بیسکلی ارپی میں بہت سارے معنیوں کے لیے آتا ہے یہ وہ والا ہے سیم ہاں سیم وہی ورڈ ہے جی ہاں جی ہاں جی اچھا یہ ایک question ہے کہ کا اور انتہ کے میننگ ریپیٹ کر دیں کا یور انتہ یو ٹھیک ہے انتہ یو انڈ کا یور جیسے قلم کا یور پین کتاب کا یور بک اور یہ دونوں میل کے لیے ہیں اچھا فی میل کے لیے کی اور انتی ہے کتاب کی قلم کی سیارت کی چلیں اب یہ اس کو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن الوحدة الاولى التحییت والتعارف الدرس الثانی الحوار الثانی الف انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام من این انت؟ انا من باکستان هل انت باکستانی؟ نعم انا باکستانی وما جنسیتك انت؟ انا تركی انا من تركيا اهلا وسهلا والان جاء دورك انظر واستمع واعد السلام عليكم وعليكم السلام من این انت؟ انا من باکستان هل انت باکستانی؟ باکستانی؟ نعم انا باکستانی وما جنسیتك انت؟ انا تركی انا من تركيا اهلا وسهلا موسیقی موسیقی سیم وہی چیز ہے یہاں پہ یہ دو برد ایڈ ہوگئے انتا الحمدلللہ پیچھے گزر چکا میں باربار میننگ ڈیوائز نہیں کروں گا ہاں اگر کسی کو بھول جائے تو پوچھ سکتا ہے ٹیکس میں یا ایسے لیکن میں یہ پریویس لرننگ سے اس کو لنک کرتے ہوئے جو گزر چکے ہوں گے میننگ میں ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا ریزن یہ ہے کہ ہم یہاں ٹرانسلیٹ ٹرانسلیشن نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم یہاں لینگویج سیکھ رہے ہیں تو لینگویج ہی ٹرانسلیشن سے کبھی لینگویج سیکھ ہی نہیں جاتی ٹھیک ہے ڈائریکٹ میٹر یہی ہے کہ ہم ورڈز کو ایکچوال جو لکھا ہوئے اس کو ذہن نشین کریں اور اس کو بولنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جی اچھا اس سے پہلے میں ایک اور پیسٹن کروں گا کہ کیا کسی نے آپ میں سے کسی فیملی ممبر کے ساتھ یا آئینے میں کھڑے ہوکے پریکٹس کی تھی جی آپس خود ہی ادنان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی سر میں نے بچوں کو کھڑے لیا الحمدللہ سلمان صاحب آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے آپ 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 اے آپ 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 باکستان انا نیا لفظ ہے ہل انتا باکستانی ہل نیا لفظ ہے نعم انا باکستانی وما جنسیتکا انتا جنسیتن یہ ایک نیا لفظ ہے انا ترکیون انا من ترکیہ اہلا وساہلا یہ ایک نئی تعبیر آگئی یعنی اربیک میں تعبیرات ہماری ابھی تک چار ہو گئی ایک وہ جو دو ایک السلام علیکم دوسری وعلیکم السلام تیسری الحمدللہ اور چوتھی اہلا وساہلا چلیں جی اب آتے ہیں من اینہ کی طرف من اینہ یہ دو بسیکلی الگ الگ حروب ورڈز ہیں من ایک حرف ہے اور اینہ ایک questioning tool ہے جس میں اپنے جو ہمارا یہ اگلا یہاں پہ اس کو لکھ لیتا ہوں کہ جو جو نئے لفظ آئے ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ لکھتے جائیں ٹھیک ہے جی من اس کے میں translation verbal کروں گا لکھوں گا نہیں کیونکہ پھر کہوں گا ہمارا مقصد translation سیکھنا نہیں ہے لینگوز سیکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو ہو گئے من جہاں بھی آئے گا قرآن پاک میں بھی جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من آیا وہاں پہ بہت سارے قرآن پاک میں یہ من آپ کو ملے گا اس کے یوجلی جو common meaning ہیں وہ from ہیں سے یا جہاں سے کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہاں ہم یہ proposition use کرتے ہیں اس کی بہت simple example ہے جو ہم نے جملہ اگر بولیں کہ خرج تو من البیتی یا خرج محمد من البیتی محمد exited یا went out from the house from the house ٹھیک ہے جی تو من is from اینا is where کہاں من سے اینا کہاں یہاں تک clear ہے جو سنٹینس ہے سمجھ آیا کہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو کیا سب کو یہ بغیر ٹرانسلیشن کیے جب میننگ پتا چل گئے ٹرانسلیشن نہیں کرنی سے اس پورے کے پورے سنٹینس کو سمجھنا ہے اس طرح سمجھنا ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہو جائیں من اینا انتا اگر سب کو سمجھ آگئے پلیز تھامز اپ جی اوکے الحمدللہ اوکے الحمدللہ تو اب انتا کا آنسر یہاں پہ یہ آ رہا ہے انا من باکستان ای تینک اب اس کو بھی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ جب یہ اوپر والا سنٹینس سمجھ آ گیا تو پھر یہ بھی آٹومیٹیکلی سمجھا جانا چاہیے من اینا انتا اس کا جواب ہے انا من باکستان اچھا حل انتا پاکستانی جس طرح کے ایکسنٹ ہے اس کے ذریعے سے اس کے بھی میننگ خود بخود سمجھ آ جانے چاہیے پاکستانی ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں یعنی جیسے وہ پاکستانی ہے وہ سعودی ہے وہ مثال ہے اسلام آبادی ہے لاہوری ہے ٹھیک ہے وہ ہیدر آبادی ہے تو ہم نسبت کے لیے ای ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں اس ای کو جو ہم نے پچھلے لیسن میں ای پڑھا اس کے ساتھ بالکل کمپیر مت کیجئے گا یہ نسبت کے لیے ایڈ ہونے والی ای ہے کلیر جی فورا کوئک رسپانس رسپانس ویڈ ہینڈز اپ تھامز اپ جی جی الحمدللہ الحمدللہ جی ادنان صاحب آپ دوبارہ کہیے گا یہ کلیر نہیں ہوا اگر ہم لکھا دیکھیں گے تو ہم دیفریشیٹ کیسے کریں گے نہیں دیکھیں اب جیسے اگر اس سنٹینس ہی کو دیکھ لیں کہ حل انتہ پاکستانی اب یہاں پہ سوال ہو رہا ہے ایک بندے سے آئیو آپ پاکستانی تو کیا یہ والا مائک کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے پڑھ لیے کیا کہتے ہیں ادنان صاحب بیسیکلی ہمیں جی جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں دیکھیں جیسے جیسے کوئی بول رہا ہے ہماری کسی وارڈ کے بارے میں وہ کیبولری نہیں ہے رٹسے کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے کس کا نام نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے کے لیے لگا رہا ہے کوئی اور چیز ہے ٹھیک ہے یوزلی جو کنٹریز نہیں ایک سکنڈ یہاں ہمارے پاس تین سیچویشن بن رہی ہیں ایک تو جس طرح پاکستان کے آخر میں ہم نے پاکستانی کہا یہ والی آئے ایک جب کسی چیز کے آخر میں ہم کہتے ہیں میرے کے لیے یہ والی آئے چیز کے آخر میں خود ہی آتی ہے جیسے کرسی ہے ہم ہم ٹھیک ہے ہم مجھے ان تیروں کے دماغے فرق کیسے پتا چلے گا ٹھیک ہے چلیں یہ میں بتا دیتا ہوں کرسی والی جو یا ہے وہ کرسی کی یا اس کی ایکچول اپنی یا ہے وہ ہمیں جب ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا آئیڈیا وہاں سے ہوتا ہے کہ یہ اس کی اصلی یا ہے یا ایڈیشنل یا ہے کرسی والی یا کی تو یہ ایک کلیریفیکشن ہے باقی جو دو یا ہیں وہ کنٹیکس کے اکارڈنگلی ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرا میری کے لیے یوز ہوئی ہے یا نسبت کے لیے یوز ہوئی ہے وہ کنٹیکس بتا رہا ہوتا ہے سیاک اور سباک ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ یا میرا میری کے لیے یوز ہوئی ہے یا نسبت کے لیے یعنی کسی چیز کو کسی علاقے کو کسی جگہ کو اٹیچ کرنے کے لیے کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ عدنام صاحب جی سر کی آنسر آپ کو آگیا ہے لیکن ایک ایک بات کہ ابھی شروعات ہے انشاءاللہ عزیز جوں جوں آگے بڑھیں گے ہماری وکیبلی بھی بڑھتی جائے گی اور ہماری جاریشی بات ہے جیسے سکلز بڑھیں گی تو ہمیں پہچان ہونا بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ جی سلمان صاحب سوری میں مجھے پتا نہیں چلا آپ کا کوئی سوال سلمان صاحب آپ کا مائک بالکل بھی کام نہیں کر رہا آپ چیٹ بوکس میں لکھ دیں کوئی ایشو نہیں میں آپ کو آنسر کر دوں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں تو حل یہاں پہ حل انتا باکستانی نعم نعم is yes انا باکستانی وما جنسیت کا انتا یہ جنسیتن is نیشنالٹی ٹھیک ہے جنسیہ نیشنالٹی اب انا ترکیون انا من ترکیہ پورے ڈائلوگ سے احلن و سہلن یعنی السلام علیکم سے لے کے احلن و سہلن تک کیا کوئی ایسا ورڈ واقعی بچا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا سر میری آواز آرہی ہے آپ کو اب آرہی ہے جی سلمان صاحب میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنسیہ یہ یہ لغز ہے یا تابعی اس کے ساتھ ملاو ہے نہیں اصل میں بالکل تا اس کا پارٹ ہے بیسک ورڈ ہے جنسیتن جب ہم اس کو سائلنٹلی پڑھتے ہیں یا وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں جنسیہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا سر آپ جو ایک لغز بول رہے ہیں پچیکلر اسلام علیکم و علیکم اسلام احلن و سالن ان کو کیا ورڈز کہتے ہیں آپ ہاں میں نے اس کو کہا تھا اے عربی تابعیرات یا اس کو ہم اسلامیک سیمبلز بھی کہہ سکتے ہیں یا ایربیک سیمبلز کہہ سکتے ہیں تابعیرات تابعیرات جی ہیں ٹھیک ہے یعنی تابعیر ہوتی ہے بیسیکلی جس کو یعنی جو ایک زبان کی خاص چیز ہے یہ یہ ہر زبان میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور یہ آہلن سالن کی کیا مطلب ہے جی آہلن و سالن ویلکم کو بولتے ہیں اور یہ تابعیر ہے ایربیک تابعیر ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی اچھا اگین آمکویسٹن جی 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 ایربی تابعیرات ایربی تابعیرات اصل میں دیکھیں آہلن اکیلہ بھی ویلکم ہے سہلن بول دیں پورا ورڈ بھی بول دیں آہلن و سہلن و مرحبا میں نے جب یہ ہم نے کلاس شروع کی تھی اگر آپ نوٹ کیجئے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں نے یہاں لکھا تھا آہلن و سہلن و مرحبا بطلہ بین الكرام ٹھیک ہے تو وہاں پہ صرف اتنا لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ پورا بھی ویلکم ہی ہے یہ بہت ایک دیپ پھر چلے جائیں گے کہ اس کے میرنگ کیا ہے اس کی ڈیفنیش اس کی مزید ایکسپلینیشن کیا ہے وہ ایک بہت بہت بار چلی جائے گی ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں بہرحال آہلن و سہلن اس ویلکم ٹھیک ہے پھر پوچھ رہا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک کوئی کنفیوزن کسی بھی ورڈ میں پھر کہوں گا ٹرانسلیشن ہم نے نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے ڈائریکٹ تربی کو سمجھنا ٹھیک یہاں پہ سارے کی سارا ڈائلوگ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں نسی الحمدللہ نیکس ڈائلوگ سیم وہی چیز ہے پہلے ماسکلین پریکٹس پھر فیمنین یا فی میل پریکٹس الحوار الثانی با انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام من این انت انا من مصر هل انت مصرية نعم انا مصرية وما جنسیتک انت انا سورية انا من سوريا اهلا وسهلا والان جاء دورك لیز جبی روکیتو روائی بیچھے روکیتو سبور کریے گا واعد السلام عليكم وعليكم السلام من این انت انا من مصر هل انت مصرية نعم انا مصرية وما جنسیتک انت انا سورية انا من سوريا اہلا وسهلا جی اس پورے ڈائلوگ میں ایک چیز ڈیفرنٹ ہے باقی پچھلی چیزیں ڈیپیٹ ہوئی ہیں یعنی فرسٹ جو ڈائلوگ تھے ہمارے دو ان کی اور ابھی جو ڈائلوگ تھا پچھلا والا ان کی صرف ایک چیز چینج ہوئی کیا یہاں پہ question تھا کہ انا من مصر هل انتی مصرية جیسے ہی انتی ہوا یہ مصرية نہیں ہوا جیسے وہاں تھا نا هل انتا باکستانی وہاں باکستانی یا نہیں تھا باکستانی یا نہیں تھا ٹھیک ہے تو یاد رکھئے یہ ایک لرننگ ہے اس کو بہت کلیرلی سمجھ لیں Arabic میں Arabic میں کسی بھی noun کے last میں گولتا آ جائے وہ word feminine ہوتا ہے چاہے وہ word ہماری زبان میں کسی masculine کے لئے use ہو رہا ہو یا feminine کے لئے یہاں تک مات clear ہے جی Arabic میں جس word کے last میں یہ گولتا آ رہی ہو اس کو ہم تھوڑا لکھ کے سمجھ لیتے ہیں مثال ہے یہ لفظ ہے پاکستان جو ہم نے ابھی پڑھ لیا ٹھیک ہے جی پاکستان ایک ساری پاکستانی پاکستانی بندہ اب اسی پاکستانی پاکستانی خاتون کہنا ہے تو سمپل ہم ایڈ کریں گے گولتا that's all تو یہ ہو گئی پاکستانی female خاتون ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر ہم بات کریں مصری یہ ہو گیا مصری male اور یہ ہو گئی مصری female یہ ان دونوں ڈائیلوگ میں صرف ایک یہ چیز نئی ہے باقی پچھلے ڈائیلوگ اور کل کے ڈائیلوگ کی چیزیں repeat ہوئی ہیں ایسے یہ جی ٹھیک ہے تو اب ان دونوں ڈائیلوگ کی practice آپ لوگوں نے اسی طرح کرنی ہے جیسے میں نے کلاف سے request کی آگے چلتے ہیں یہاں پہ پھر وہ ہی ہے اتہییت و تعارف الدرس الثانی جہاں میں دوبارہ اس کو repeat کر دیتا ہوں تو اس میں نہیں ہو جہاں بھی گولتا نہیں ہوگی وہ جہاں گولتا ہوگی وہ فیمنین ورڈ ہوگا یہ موٹا سا ایک رول اور اصول ہے یہ بہت دیپ جو فیمنین ورڈ موجود ہے لیکن ایک basic رول یہ ہے کہ without گولتا masculine ہوتا ہے with گولتا feminine ہوتا ہے word سلمان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی جی سر سمجھ گئے ہوں گا جی باقی کسی confusion مونس اور بھی طرح کے ہوتے ہیں جو feminine ورڈ ہیں وہ اور بھی طرح کے ہوتے ہیں جوں جوں ہم پڑھتے جائیں گے ہم ان کو آگے اسی طرح ڈسکس کرتے جائیں گے ابھی کے لیے فیلحال learning یہ ہے کہ جو بھی word without گولتا ہوگا وہ masculine اور جو with گولتا ہوگا وہ feminine چلیں ابھی یہ سنیے گا یہ بیسیکل مفردات مطلب new words یا جو words یوزو ہیں انی کو اسم پڑھ کے دوبارہ سیک دفعہ سنائے گا اس کو سن لیجے بس الوحدة الاولى التحية والتعارف الدرس الثانی المفردات العرض انظر واستمع واعد ما جنسیتک ما جنسیتک انا انا باکستان تورکیا مصر سوریا مصر باکستانی تورکی مصریا سوریا ٹھیک ہے اب 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 یہاں پہ وہی آگیا تدریب is exercise سل بین الکلیمتی وصورت المناسبہ کلیمہ is word meaningful word ہم نے پڑھا تھا نا کہ لفظ بامانہ کے دو آگے classification ہے ایک مفرد اور ایک مرکب مفرد ہی کا دوسرا نام کلیمہ ہے کلیمہ means meaningful word تو یعنی ایک کلیمہ اور مناسب تصویر کو آپس میں ملائیے اب ان میں سے پاکستانی کون ہے اور پاکستان کون ہے جی نبیل نازیہ صاحبہ جی یہ پاکستان جو وہ نقشہ ہے اور پاکستانی جو ہے وہ بندہ ہے جی بندہ ہے تصویر جو شخص ہے یہ ایرابیق میں پے نہیں ہے تو یہ باہی پڑھیں گے باکستان باہ پڑھے جی ہاں اور باکستانی بلکل صحیح اگلا سلمان صاحب جی یہ جو نقشہ ہے یہ مصر ہے اور یہ جو صاحب نظر آ رہے ہے جی اچھے صرف ایک بات پوچھ نہیں تھی اب ہمارے لگو لہجے میں تو پاکستان ہے پے تو ہم پاکستانی نہیں پڑھ سکتے عربی بولتے نہیں عربی عربی داری سب بات عربی عربی سے بولیں گے جو عربی زبان جانتا ہے تو ہمارا لبو لہجہ عربی میں نہیں چلے گا ٹھیک ہے ترہ یہاں پہ وہی سیم پریکٹس سوری یون سوریا ترکی یون ترکی یعنی پکچرز بہت کلیر ہیں اپنے میرنگ کو ڈسکرائب کرنے میں اور سمجھ آ رہی ہے اب ہے تیسرا حوار اس کو آج ہی ہم کمپلیٹ کریں گے دس منٹ ہیں اور یہ بلکل پریویس چیزوں ہی اس میں کچھ چیزیں آئد ہیں وہ میں آپ کے ساتھ سنیے گا الوحدة الاولى التحیية والتعارف الدرس الثالث الحوار الثالث الف انظر واستمع السلام علیکم وعليكم السلام هذا اخی هو مدرس اهلا وسهلا الوحد السلام هذا مع السلامة هذا اخی هو مدرس اهلا وسهلا هذا صديقی هو مهندس اهلا وسهلا مع السلامة مع السلامة مع السلامة والآن جاء دورك انظر واستمع واعد السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام هذا اخی هو مدرس اهلا وسهلا هذا صديقی هو مهندس اهلا وسهلا مع السلامة مع السلامة اچھا جی اس میں بھی السلام عليكم وعليكم السلام سیم پچھلی تعبیرات هذا اخی اخ نیا ورڈ ہے ای وہی پرانی میرا میری والی ٹھیک ہے جی هذا demonstrator pronoun ہے اشارہ کے لیے use ہوتا ہے this ٹھیک ہے جی ہوا یہ ہم اگر میں اپنی یہ خلو سلائیڈ اس میں جس طرح انتہ اور انتی اور یہ پرونانس تھی اسی طرح ہوا بھی ایک پرونان ہے جو میں نے کل پڑھ پڑھ سنائی تھی اس کا پہلا ورڈ ہے ٹھیک ہے جی تو ہوا مینز ہی مدرس ٹیچر آلن مسال سیم وہی ریپیٹ ہوئی اپنا تعبیر پھر ہازہ صدیق ہوا مہندیس صدیق is friend and مہندیس is انجینئر دیکھیں نا یہ انجینئرنگ والی کیپ پہنی ہوئی ہے یہ بندہ اس کا اور اس کا تاروخ کروا رہا ہے آپس میں یعنی یہ میرا بھائی ہیں یہ میرے دوست ہیں اور یہ انجینئر ہے یہ ہوگئی ان کی لرننگ کی ایک explanation اب نیچے نہیں صدیق is صدیق is friend اور ای ایڈ ہوگا تو اسی والے میننگ آئیں گے آگے تعبیر یوزی مع سلام جیسے ہم بولتے ہیں اس کو ہم یوں کہلیں انگلیش میں بائے یا ہم اپنے اس میں سلامتی کے ساتھ یہ تعبیر ہے اچھا یہ ایرابک تعبیر ہے اسلامی تعبیر نہیں اسلامی ہم جب جدہ ہوتے ہیں تو اسلام علیکم ہی کرتے ہیں تو سکھانے کے لیے یہ انہوں نے ایک تعبیر اور ایڈ کر دی یہاں سے یہاں تک کوئی کوئی question جی سر جیسے لکھا ہے حازہ اخی یہ میرا بھائی ہے پھر آگے ہوا کی زمین اسمال کر رہے ہیں وہاں پہ بھی حازہ کر لیتے ہیں یہ میرا بھائی ہے حازہ مدرس یہ یہ یوں ہے یہ یہ ہے یہ ہے کسی کو یہاں تک کوئی confusion or question آگے چلیں کیونکہ آگے فیمیل پریکٹس بھی ہوگی ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ چلیں سن لیجئے سیم وہی چیزیں جو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں وہ انشاءاللہ لازم دسکس کرلیں الحوار الثالث با انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام هذه اختي هي طبيب اهلا و سہلا هذه صديق تی هي طالب اهلا و سہلا مع السلام مع السلام اچھا یہاں پہ ریوائز کرنے میں ٹائم لگاتا ہے تو میں پڑھوں گا میرے ساتھ ایک دعا پڑھ لیے السلام و علیکم و علیکم السلام هذه اختي هي طبیب اہلا اہلا و سہلا هذه صديقتي هي طالب اہلا و سہلا مع السلام مع السلام یہاں پہ دیکھیں حازہ چینج ہو گیا اور گولتا آگیا یعنی حازہ ریپلیس ہو گیا حازہی سے why because اخت is feminine word اخت بسیکلی فیمیل ہے اخ کی تو اخ واس برادر اینڈ داری سی بات ہے اخ کے اپوزیٹ میں اخت مینز سسٹر ٹھیک ہے طبیب ڈاکٹر میل ڈاکٹر طبیب بطن فیمیل ڈاکٹر تو اٹ مینز کہ جب ہم کسی مسکلن کو بیان کر رہے ہوں گے تو آگے اس کا جو پروفیشن ہے وہ مسکلن ہی اس مسکلن ہی ڈسکرائب ہوگا اور اگر فیمین یا فیمیل کا تعارف کروا رہے ہیں تو اس کو بھی ایز پروفیشن بھی ہم انٹروڈیوز کروائیں گے ایرابک میں ہمارے یہاں تو کوئی فیمیل میل کا نہیں ہوتا ہماری لینگویج میں لیکن عرب میں ہوتا اس کا خیال رکھ نہ پڑتا ہے وہاں پہ بھی سیم تھا یہاں پہ بھی فیمیل ہے کیسے پہ چلیل کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے باقی اور کوئی چیز میرا خیال ہے ایکس لین کرنے کی اس میں ہے نہیں اینی سلامتی کے ساتھ آگے یہ مفردات ہیں مدرس طالبہ طبیبہ مہندس اخ اخت صدیق صدیق حادہ حادہ ہی ہوا ہیا ہوا ہی 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 ہیا ہیا ہی اب یہاں پہ دیکھیں وہی چیز کہ ہزا مدرس ہزی طالبہ ہزی صدیق ہزی صدیق ہزی طبیبہ ہزا مہندس ہزا ہزی کوئی 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 مہندس ہے یا مہندس مہندس دال کی نیچے زیر ہے اوکی جو آج آخری چیز ہے وہ مفردات اضافی ایڈیشنل ورڈز ہیں جس میں پانچ تک کی گنتی ہے واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے ہم انشاءاللہ پانچ منٹ کے لیے دوبارہ جوائن کریں گے تاکہ کنکلیون کریں گے اور سمری کے بعد ہم پھر کلاس ختم کریں گے انشاءاللہ اللہ سے امید کریں گے کل انشاءاللہ پھر ملیں گے